غلط بات ہے آگے سوٹ کر جا رہے ہو آگے آئے کیوں تھے ہاں میں تو لانے کے چکر میں تھا نا تمہاری طرف پکرے جیسی زنجیر گلے میں ڈالی ہاں عجیب رنگ ہے آج تو عجیب ڈھنگ ہے نا نوجوانوں کو دیکھو کتنی موٹی موٹی زمین بھائی پکرے جیسی زنجیر گلے میں ڈال کے رکھیں اب وہ بالوں کے کٹے نا میں جانا نہیں چاہتا تھا اس طرف مگر میں اکتم یار سیدھا سیدھا تقریر پہ آیا ہوں ادھر سے کٹ دیکھو ادھر سے کٹ دیکھو مرگے کسر کی طرح اوپر کھڑا کہتے بھنگی کٹ ہے اسے لگ رہا جیسے بھنگی کٹ کٹوا کے آیا ہاں صحیح کہنے لگا ہوں میں موٹے موٹے کڑے ہیں نا ہاتھوں میں موٹے موٹے لگتا ہی نہیں ہے ایک سے ہم نے تین چار دن پہلے زیرن بھائی بھی کوئی سچی بات کرنے لگا ہوں تین چار دن پہلے کہنے لگا میں نے کہا بابو یہ کڑا کس کی نشانی کہہ پہلے لگے ہو یار عجیب رنگ ہے کس کا ڈھنگ بنا کر رکھے بولے حضرت تم نہیں جانتے ہو بھی کیا چل رہا مہور سمجھ رہے ہو نا میں نے کہا ختم ختم چلی گئی لائی فیوز ہو گئے نا تار سب سمجھ گئے نا میرے اشارے کو میں نے کہا وہ مائے مبارک بات کے قابلے ہیں فلسطین کے مائے تمہیں سلام ہو تمہاری محبتوں کو سلام تمہارے جذبے کو سلام تمہارے حوصلے کو سلام تمہاری بہادری کو سلام ہماری اور آپ کی مائوں نے اگر پیٹے پیدا کیے خاندال کے لیے فلسطین کی مائوں نے پیٹے پیدا کیے تو اسلام کے لیے سبحان اللہ یہ کڑے پہنے کے کہہ رہا کونسا ماحول چل گیا ملتہ پھر رنگ میں رنگ جانا ادھری ایسے ماحول تو اس وقت بھی آئے تھے جب خواجہ قریب نواز ہندوستان کی باتیوں میں آئے تھے ایسے ماحول اسے ڈر جائیں اللہ کا فضل یہ سارے علمہ جانتے ہیں دشمنہ نے اسلام پہ ہم پہ مقدمے کرائے ہم نے مقدموں کو بھی جھیلا ہے سارے معاملات کو جھیلا ہے اور انہی لوگوں نے ہم پہ مقدمے کرائے میں سچ بات کرنے لگا ہوں آپ سے جو لوگ نا اپنے رنگ میں رنگ نہ چاہتے ہیں میں نے کہا نادار ہوتوں میں جس نبی کے غلام کے دل میں نبی کا پیار بس جاتا پھر کوئی اور سمجھ میں ہی نہیں آتا اور یہ کہنے لگا جی ماحول کون سے چلنے لگا تین چار دن پہلی سچی بات کرنے لگا ہوں نوجوانوں اپنے حالات کو بدل دو عجیب رنگ ہے موٹے موٹے کڑے ہاتھ میں ہیں زنجیرے دے کو بکرے جیسی ہیں گلے میں اچھے کان بھی تو چھدے ہیں نا کان میں بھی ہاں کیا ہوتا وہ کان میں بھی ڈال کے رکھا ہے میں نے کہا بھی کان میں بھی آ گیا ہاتھ میں بھی آ گیا گلے میں بھی آ گیا صرف ناک بچی اس اور چھد والے کام بورا ہو جائے غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں ابھی حالات بدلے ہیں اللہ کا فضل ہے ابھی دیہاتوں میں جو شرم ملی ہیں نا قاری ناصر وہ وراثت میں ملی ہیں ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بہت شرم ہے دیہاتوں میں شہروں میں جا کے آپ بیکئیے چوڑیہ ختم گلے کا ختم ادھر کا ختم ادھر کا ختم سب ختم اب جب انہوں نے پھیکے تو نوجوان کھڑے ہوگے میری بہنوں تم پھیک رہی ہو لاج ہم بچائیں ہاں لاج ہم بچائیں گلے میں بھی پہنیں گے ہاتھ میں بھی پہنیں گے کان میں بھی پہنیں گے پھر ناک کی کا ہے شرم ہے اسے اور چھدوا عجیب رنگ ہے اللہ نے مرد بنایا ہے مرد بن کے رہو تاکہ کوئی دیکھے کہ واقعی نبی کا غلام جا رہا ہے میں نے ہمیں شک بات کہی ہے سر پہ ٹوپی چہرے پہ داڑی سجالو دشمنوں کے جناتے نہیں نکل جائے تو میرا نام بدل کے رکھ دینا ڈر گئے ہم اس وقت بھی نہیں ڈرے جب لوگوں نے مقدمے کر آئے اس لئے اپنے دلوں میں پیار پیدا کرو محبتیں پیدا کرو خلوص پیدا کرو ہاتھ اٹھا کے بتائیں لبائے کہا رسول اللہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر قطعی حاضر ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں آقا جی میری بھوک کا انتظام فرمائیے حضرت ابو بکر قطعی کا بیان حضرت ابو بکر قطعی کہتے ہیں میں در نبی پر کہاں بیاد رہی کو لگائیں ہلکا سا میں در نبی پر مانگتے 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 سو گیا کیا ہو گیا در نبی پر مانگتے مانگتے سو گیا میری آنکھیں سو گئی مگر میری قسمت بیدار ہو گئی خواب میں آمنہ کا چاند تشریف لے آئے جیسے ہی میرے کریم آقا خواب میں آئے حضرت ابو بکر قطعی کہتے ہیں میرے آقا کے ہاتھ میں ایک روٹی کیا ہے آقا کے ہاتھ میں علماء کی توجہ کے طالب کیا ہے آقا کے ہاتھ میں کیا کہا تھا ابو بکر قطعی نے آقا بھوک لگی ہے حضرت ابو بکر قطعی کہتے ہیں میں مانگتے مانگتے سو گیا قسمت جاگ گئی آقا تشریف لے آئے آقا کے ہاتھ میں روٹی میرے آقا نے فرمایا میرے غلام میں جانتا ہوں تو تین دن سے بھوکا ہے کچھ نہیں کھایا ہے لے روٹی کھا لے حضرت ابو بکر قطعی کا بیان جملہ نوٹ کریں حضرت ابو بکر قطعی کا بیان ہے کھاتے 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 خواب کے دنیا میں بیداری میں نہیں خواب کے دنیا میں میں نے آدھی کھا لی اور جیسے آدھی کھائی تو میری آنکھ کھل گئے یار کوئی چالیس میں میں بیٹھے ہو جانا مسکر آکے بولنا چاہیے نا وہ چالیس میں کی محفل ہوتی ہے حلم کا معاملہ چلو الگ بات ہے ادھر تو اورس میں آئیں لب کھلنے چاہیے بولے سبحان اللہ آج جو اپنے گھر میں جھگڑا کر گا ہے وہ بھی یہاں مسکر آکے بول دو سبحان اللہ میرے کریم آقا میں دست کرم سے روٹی عطا کر دی کھاتے کھاتے ڈال لیا آجا پڑیہ آجا چلو تم نے تو پڑیہ ڈال لیا باز باز کو ہم نے دیکھا وہ ہم نہیں کھاتے ہیں ہم نے کہا یار اسے تو ٹیم پاس کہتے ہیں جلسوں کو ٹیم پاس نہ بناو کچھ باتیں سن لیا کرو بہرحال اس علاقے میں جاتے ہیں نا دوسری میں تو پھر وہ کبھی کھینی ہے کبھی گھٹکا ہے کبھی کھینی ہے سنیں محبت کی باتیں اللہ آپ کو خوش رکھیں شاد آباد رکھیں زینہ حضر رکھیں میرے کریم آقا نے اپنے دست کرم سے روٹی عطا کر دی حضرت ابو بکر قطعی کا بیان نوجوانوں کیس کرے جمعہ حضرت ابو بکر قطعی کا بیان ہے میں نے خواب کی دنیا میں کھاتے کھاتے آدھی کھالی اور جیسے میں نے آدھی کھائی بیدار ہو گیا نیند کھل گئی بہر آ گیا خواب کی دنیا سے تو آدھی تو میں نے خواب میں کھائی تھی اور جب میری آگ کھلی تو آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی تو میرا دل بولا کہ منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے اور کتنی ملے خیرات نہ پوچھو کہ منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے اور کتنی ملے خیرات نہ پوچھو ان کا کرم بھی بولے ان کا کرم بھی ان کا کرم ہے ارے ان کے کرم کے پاہت نہ پوچھو اور مسکرا کے بولے سبحان اللہ احباب نے فرمائش کی ہے میں اپنے پیر و مرشد حضور تاجو شریعہ علی رحمہ کے قلم سے لکھ لے ہوئے دو تین شیر آپ تک پہنچانے لگاؤں گا اللہ کا پناہ خضل ہے ناظر بھائی پورے ملک پر الحمدللہ جہاں جہاں بھی میرا سفر ہوا جہاں بھی جانا ہوا اللہ کا بڑا احسان ہے مجمع سے بھی یہی آواز آتی ہے ممبر سے بھی یہی آواز آتی ہے کہ حضرت پھر وہی کلام پڑھ دینا تاجو شریعہ والا ابھی میں قائل ناظر صاحب کو معلوم ہے تقریباً آٹھ سے دس روز پہلے کرناٹکا کے بنگلور کے علاقے میں تھا یہ سچی بات کرنے لگا ہوں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم لوگ شہر بریلی کے بلکل قریب میں ہیں میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جب تاجو شریعہ آلی رحمہ کا ہم لوگ نام لیتے تھے کلام تاجو شریعہ کو پڑھتے تھے ناظر بھائی میں ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہوئے دیکھیں ہیں میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے کہنے لگے حضرت ہم لوگ تقریباً ڈھائی ہزار کلومیٹر کی دوری پہ رہتے ہیں آپ تو جب بھی چاہتے ہیں جب دل چاہتا ہے نا شہر بریلی کے حاضری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم لوگ بریلی کے قریب میں ہیں اور بریلی سے محبت کرنے والے ہیں ذرا پورا مجمع سینہ چونہ کر کے بریلی سے پیار کرنے والے بولیں سبحان اللہ اور جی لگا کے بولیں لپیک یا رسول اللہ لپیک یا رسول اللہ تاو فرقت تیبا بڑھائیے بھائیہ آباد بڑھائیے داو ربیر نارے رسال نارے روسیت شاہر ہندوستان بھائی زہن العبدین سہید قبلہ نارے تکبیر نارے رسال شاہر 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 جناب بھائی زہن العبدین کانپوری ممبر نون پہ تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ میرے بعد ان کی خوبصورت خاص میں آن خضرات کو نبی کناہت سننی ہے اور ان کے بعد ایک لہجہ اور ہے ہندوستان کا محمد علی فیضی ماشاءاللہ وہ بھی تھوڑے دیرے میں تشریف لائیں گے برحال آن خضرات کو سب کو سمات کرنا ہے ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاغ فرقت تیبہ قلب مزمہ ہی لے جاتا تاغ فرقت تیبہ قلب مزمہ ہی لے جاتا کہ تاغ فرقت تیبہ قلب مزمہ ہی لے جاتا تاش گمبت خزرا تاش گمبت خزرا دیکھنے راو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا غوث نئی چھولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ 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 باز زندہ باز اللہ خوش اللہ خوش رکھے ہمارے نوجوانوں کو مولا صحت کے ساتھ لمبی عمر اتا فرمائے اور ان بچوں کو جذبہ ایمانی جذبہ قرآنی جذبہ حقانی اتا فرمائے بہی بہت اچھے بچے ہیں معذب بچے ہیں ایک بار کہا ناظر بھائی سب نے کہنا مان لیا بیٹھ جائیں موپس سے ذرا میرے ساتھ پیار میں پھر بولیں کاش کمبت خزران دیکھنے کیا ہو جاتا سب کو نہیں بولنا ہے جو مدینہ دیکھنا چاہتا ہو بس وہ بولے کاش کمبت خزران دیکھنے کو ملے جاتا کاش کمبت خزران دیکھنے کو ملے جاتا اب شیر سنے دم میرا نکل جاتا ان کے آس دانے پر دم میرا نکل جاتا ان کے آس دانے پر دم میرا نکل جاتا ان کے آس دانے پر دم میرا نکل جاتا ان کے آس دانے پر ان کے آس دانے کی ان کے آس دانے کی ان کے آس دانے کی اور یہ خاک میں میں ملے جاتا بولے کاش کمبت خزران میرے ساتھ بولے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے کاش کمبت خزران دعا کر لو ایسا ہو جائے کاش کمبت خزران آپ ہی بولے کاش کمبت خزران دیکھنے مل جاتا اب ایک شعر سنیں کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں اور موت سے کلے مل کر موت سے کلے مل کر اور زندگی میں مل جاتا کاش کمبت خزران آواز آنے چاہیے کاش کمبت خزران دیکھنے مل جاتا جار کوئی نینی تال کے پہاڑوں پہ جاتا ہے آکے تعریف کرتا ہے کوئی کشمیر کے جھرنوں کو دیکھ کے آتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے کوئی لال کلے کی پناوٹ کو دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے کوئی تاج محل کی خوبصورتی کو دیکھ کے بڑی تعریف کرتا ہے مگر میں نے کہا یار ادھر ادھر کی تعریف کرنے والے ابھی دونے حسنین کے نانا کا مدینہ دیکھا ہی نہیں ہے کاش اگر مدینہ ایک بار دیکھ لیا ہوتا تو بار 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 یہ ہی کہتا اللہ دنیا میں کچھ نہ تھی کھانا مگر مولا مرنے سے پہلے ایک بار کاش بمبت حضرہ دیکھنے وہ ملے جاتا فرقت مدینہ وہ دیئے مجھے صدمے کہ فرقت مدینہ نے وہ دیئے مجھے صدمے اور یہ کوہ پر یا کر پڑھتے بہار پر کوہ پر یا کر پڑھتے کوہ بھی تو ہل جاتا کاش بمبت حضرہ دیکھنے ملے جاتا اب مکتہ سنے جھوم جائیں ذرا پیار میں بولے صبح اللہ ان کے در پہ اختر کے حسرت ہوئی ہیں پوری ان کے در پہ اختر کے حسرت ہوئی ہیں پوری ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی ہیں پوری اور سائل تر اقدس ہے اور کیسے منفع لے جاتا کاش بمبت خضرہ کاش بمبت نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت خطیبِ ہندوستان قاری شکیل صاحب قبلہ نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ زہین حاضر ہے میرا کریم اللہ بیس بڑھا ہی کو ڈون کریں بیس بڑھا ہی ڈون کر دیں میرا کریم اللہ کون اللہ سورج کو چمکانے والا ایک ایک بندے کی آواز آنے چاہیے سورج کو چمکانے والا چاند کو کھلانے والا اللہ اللہ بولے سورج کو چمکانے والا کون ہے؟ زہر بولے کون؟ سورج کو چمکانے والا چاند کو کھلانے والا تاروں کو جل ملانے والا اونوں جوانوں پھولوں کو مہکانے والا زمین کا سینہ پھاڑ کر پیڑ پودوں کو اگانے والا کبھی احساس کریں اس نیٹ کے زمانے میں زمین کا سینہ پھاڑ کر پیڑ پودوں کو اگانے والا اللہ اللہ بولے اللہ جانوروں کے تھنوں کو کات کے دیکھو خون نکلے گا دونے بیٹھ جاؤ دودھ نکلے گا ان تھنوں میں دودھ پیدا کرنے والا پیچھے تک آوازہ نہیں چاہیے ان تھنوں میں دودھ پیدا کرنے والا اللہ مکھی کے موں میں شہد پیدا کرنے والا اب تو آسان زبا کا گئی نا مکھی کے موں میں شہد پیدا کرنے والا اللہ ساپ کے موں میں زہر پیدا کرنے والا میرا کریم اللہ اعلان فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَاسْفَالِهُ الْمُؤْمِنِينَ ذہن حاضر ہے مزا آئے گا بہاریں آئیں گے میرے رب نے اعلان فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَاسْفَالِهُ الْمُؤْمِنِينَ ایک اللہ کے ولی کے عرص میں آپ کی بھی شرکت ہماری بھی شرکت سب کی حاضری ہوئی ہے اوہ نوجوانوں میرا کریم اللہ اعلان فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَاسْفَالِهُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ بھی مولا اللہ بھی مولا اپنی کتاب سے نہیں ہم دوسروں کی کتاب سے کتاب کا نام ہے بحیشت زیور لکھنے والے کا نام ہے مولانا شرف علی تھانوی اپنی کتاب میں مولا کا ترجمہ لکھتے ہیں توجہ ہے مولا کا ترجمہ مولا کا معنہ مدد کرنے والا زہنال بھائی بڑے پیار کے جملے ہیں زہنازی رہے مولا کا معنہ مدد کرنے والا زہر آپ لوگ بسم اللہ اگلے والے زہر محبت سے بول دیں سبحان اللہ مولا کا معنہ مدد کرنے والا زہر سب بولیں مولا کا معنہ اپنی کتاب نہیں ہے دوسرے مولانا کی کتاب ہے مگر جو اعتراض کرتے ہیں نا ان کی کتاب سے مولا کا معنہ مدد کرنے والا اللہ بھی مولا کوئی اعتراض نہیں پوری کائنات کا پالنہار ہے جبریل بھی مولا جبریل تمام تمام فرشتوں کا سردار ہے نوڑیوں کا بادشاہ ہے کوئی اعتراض نہیں وصالح المؤمنین جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مولا رہنہ عزیرہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مولا اور مولا کا معنہ مدد کرنے والا پتا جلا جس اللہ کے ولی کے عرص میں آج ہم اور آپ غوث غنج کی زمین پر آئے ہیں ایک عرص میں تشریف لائے ہیں میرے دوستوں نوجوان بچوں نوجوان ساتھی و بزرگوں توجہ سے سنو وصالح المؤمنین جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مولا ہمیں ایک اللہ کے نیک بندے کے عرص میں حاضر ہوئے ہیں پتا چلا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں بات سمجھ میں آگئی نا آپ کو یہ اعتراض کرے حالہ حضرت کو کیوں مانتے ہو حضور مفتی آدم ان سے کیوں پیار کرتے ہو حضور تاج شریعہ علی رحمہ سے محبت کیوں کرتے ہو قبروں پہ کیوں جاتے ہو مزاروں پہ کیوں جاتے ہو تو سیدھا کہہ دینا اللہ کے قرآن نے اعلان فرمایا وصالح المؤمنین جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مولا اور مولا کا معنہ مدد کرنا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ایک ایک بچے کی آواز آنی جائیے کہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے کا زمانہ لاکھ مگر واہ واہ سبحان اللہ اورہان نہ بدلا جائے گا آؤ سب سے پہلے تصور کی دنیا میں مدینے کی سیر کرتے ہیں جانے کائنات کے حسین مدینے کی طرف چلتے ہیں میرے آقا کے مزار پہ چلتے ہیں اوہ نو جوانو میرے آقا کے غلام ہے میرے آقا سے پیار کرنے والے ہیں میرے آقا سے محبت کرنے والے ہیں جن کا نام ہے حضرتِ ابو بکر قطعی جوانو ایدی% یہ میرے بکر قطعی یہ میرے نبی کے غلام ایک دن مزارِ نبی پہ آگئے آقا کے مزار پہ تشریف لاتے ہیں میرے قریب نبی کے مزار کے قریب میں آگئے مانگنا شروع کر دیا ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ تین دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تین دن سے بھوکا ہوں یا رسول اللہ دھوک نے ترپا کے رکھا ہے دھوک نے بے حال کر دیا ہے دھوک نے پریشان کر دیا ہے آقا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں یا رسول اللہ تین دن سے کچھ نہیں کھایا ہے دھوک نے بے حال کر دیا دھوک نے پریشان کر دیا اس جلسے میں آنے والو نبی سے پیار کرنے والو نبی کی محبت میں رات کے گیارہ بجے پیٹھ کر نارے لگانے والو سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صداے بلند کرنے والو اوہ نوجوان بچوں کے بعد بتاؤ ایک دن ہم اور آپ نہ کھائیں بے حال ہو جاتے ہیں اوہ لو ایسا ہے پریشان ہو جاتے ہیں مگر میرے نبی کا غلام نام حضرت ابو بکر قطعی نبی کے مزار پہ آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تین دن سے کچھ نہیں کھایا ہے آقا پھوک نے بے حال کر دیا ہے پریشان کر دیا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی بارکہ میں حضور ذہنہ لرکھے میں آپ کی بارکہ میں حاضر آیا ہوں یا رسول اللہ میری بھوک کا انتظام فرمائی کیا کہا نبی کی بارکہ میں ذرا بولیں کیا کہا جزاک اللہ میری بھوک کا انتظام فرمائیے آج کا بریلی بالوں کو ڈبلیکیٹ ہوتا دو نمبر ہوتا نا آج کا نا آج کا تو یہی کہتا نا قاری ناصر کہ نبی کے مزار پہ کوئی تندور چلا ہے کہ بھوک کا انتظام ہو یہی ہے نا مگر میرا امام بریلی کی شان قوم سے پتھان سنیت کی جان علم کی چٹان اپنے قلب کو اٹھاتے ہیں اور بڑے پیار میں لکھتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مہچا بولیں بولیں یار کہ کون دیتا بھئی آواز پڑھائیں ذرا وہیں کریں کہ کون دیتا دینے کو مہچا یہ دینے والا ارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ پڑے لیکن رہنے والے ہو کون دیتا دینے کو مہچا یہ دینے والا سچا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی